ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مچینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس جنشن ایمپیکٹ میں یہ ایرار آرہا ہے فیل ٹو ریپلیس فائلز تو اس ایرار کو آپ کیسے ایزلی ریموف کر سکتے ہیں تو بہت سمپل ہے آپ اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھتے رہیے سب سے پہلے دوستو آپ کو جو ہے یہاں پر اسٹارٹ منیو کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر tir menager کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جنشن ایمپیکٹ تو آپ اس گیم کو یہاں پر سے select کیجئے پھر آپ کو رائٹ کلک کر کر یہاں پر end attacks کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ گیم جو ہے کلوز ہو جائے گا پھر دوستو آپ کو جو ہے وینڈوز کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے جنشن ایمپیکٹ اس کے بعد آپ کو جو ہے رائٹ کلک کر کر یہاں پر اوپن فائل لوکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر جنشن ایمپیٹ گیم کی فائل جو ہے شو ہو جائے گی آپ اس کو سیلیٹ کیجئے رائٹ کلک کر کر آپ کو یہاں پر پروپرٹی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کمپیٹیبیلیٹی ٹیب میں آنا ہے اور یہاں پر ان دونوں باکس میں آپ کو چیک کرنا ہے ڈیسیبل فول سکرین اپٹیمائزیشن اس کو بھی آپ کو چیک کرنا ہے اور یہاں پر run this program as an administrator اس والے باکس میں بھی آپ کو چیک کرنا ہے پھر apply کے اوپر کلک کر کر ok کے اوپر کلک کیجئے آپ اس وینڈو کو close کیجئے اس کے بعد آپ کو جو ہے c drive open کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر file explorer open کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہی یہاں پر c drive کو open کرنا ہے پھر آپ یہاں پر program file folder کو open کیجئے اور یہاں پر آپ کو jenشن impact folder جو ہے آپ کو search کرنا ہے پھر آپ اس کو open کیجئے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں update program folder اس folder کو آپ کو open کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر language folder show ہو جائے آپ اس کو double click کر کر open کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جتنے بھی files دیکھ رہے ہیں آپ اس کو select کیجئے all files select کر کر آپ کو اس کو یہاں پر سے delete کر دینا ہے اس طریقے سے آپ یہاں پر سے اس کو easily delete کیجئے اس کے بعد آپ اس وینڈو کو close کیجئے اس کے بعد آپ اپنے pc کو ایک بار restart کیجئے پھر آپ jenشن impact game کو open کیجئے problem solve ہو جائے گی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو please like کر دینا اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کیجئے